بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نیسا کی آیت نمبر پنچاندوے ہیں جو ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر آپ سامنے بیان کی جاتی ہیں تو غور کریں گے کہ آج جو آیت کریمہ ہے سورہ نیسا کی پنچاندوے نمبر پر لا يستبل قاعدون من المومنین غیرو علی الظرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلن وعد اللہ الحسن وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجنا عظیم یعنی یہاں پہ پرودگار عالم نے انشاء فرما رہا ہے کہ جو مومنین میں سے جو ہیں جو قائدین ہیں یعنی جو بیٹھ گئے ہیں یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو معذور تھے جیسے معنی کوئی اندھا ہے کوئی بیمار ہے کوئی معذور ہے معذور معنی جسے پر ادھر موجود ہے کسی لحاظ سے پیر مطل کی جائے سے تھوڑا دا خراب ہے ہر خراب ہے اس کے لحاظ سے کی چل نہیں سکتا تو یوں کہا جا رہا ہے پرودگار کہہ رہا ہے یعنی لا يستو القاعدون من المومین یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اندھا ہے تو معذور ہے بھائی اگر جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی بیمار ہے تو معذور ہے اب وہ اگر نبی کے ساتھ جو ہے جنگ پر نہیں گیا ہے تو وہ معافی افتے لیے ہے کیونکہ معذور ہے وہ اب یہاں پہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کی مطلع مسائد اپا جہے اندھے کچھ لوگ ہیں بیمار ہیں اور معذور افراد جو یہ لوگ ہیں ان کے علاوہ جو افراد جہے گھر بیٹھ جاتے ہیں جو گھر میں رہ جاتے ہیں قائدون منن قائد منن ہوتا ہے بیٹھنے والے من المومنین مومنوں میں سے تو جو بیٹھ گئے ہیں مومنین میں سے ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو راہ خدا میں اپنے جان اور مال سے مجاہدت کرتے ہیں جہاد کرنے والے ہیں اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والے جو بیٹھ گئے ہیں پر امتیاغ انعیت کیے ہیں یعنی پرودگار نے جو ہے جو راہ خدا میں اپنے اموال اپنے جان کے ذریعے مجاہدت کرتے ہیں ان کو جہاں بہرحال ان افراد پر فوقیت حاصل ہے جو بیٹھ کر یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بعد کوئی عوض نہیں ہے معذور نہیں ہے تو اس صورت میں جہاں اگر آپ گوھر کریں تو اور ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں عجر عظیم عطا کیا ہے یعنی لائے سے بات ہے کہ نبی کے زمانے میں دو طرح کے افراد پائے جاتے تھے ایک وہ تھے جو نبی کے ساتھ جنگ پر نہیں گئے تو اب نہیں گئے تو وہ دو طرح کے افراد ہیں یا تو معذور ہیں مثلا یہ سے بات ہے کسی کا پیر خراب ہے بیمار ہیں اندھی ہیں اب یہ لوگ نبی کے ساتھ نہیں گئے کوئی بات نہیں ان کے علامہ جو افراد معذور نہیں ہیں اور نبی کے ساتھ نہیں گئے اور کچھ ایسے افراد تھے جو نبی کے ساتھ گئے جنگ کے اوپر تو اب جب جنگ پر گئے تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مجاہدین گھر سے نکل کر نبی کے ساتھ جنگ پر گئے اور جو افراد گھر پر رہ گئے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور پھر جو ہے جو افراد نبی کے ساتھ جنگ پر گئے تھے ان کو بہرحال فوقیت حاصل ہے اور ان کو اللہ جو ہے عجرِ عظیم عطا کرے گا ان کے لئے جو ہے عجرِ عظیم ہے بہت بڑا عجر پر آئے جاتا ہے قرآن مجید نے جب بھی جہاد کا حکم دیا ہے اموال کو نفوس و مقدم رکھا ہے یعنی آپ دیکھئے بے اموالہم و انفوسہم کہا ہے یعنی پہلے مال کے ذریعے پھر نفس کے ذریعے اور اس کے بعد مقدم رکھا ہے کہ مالی قربانی نفس کی قربانی کے مقابلے میں آسان ہے یعنی انسان مال کے ذریعے اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھائے اور مال خرش کرے تو انسان کے لئے آسانی ہے جان کے مقابلے میں اب اس میں لیکن جب مومنین کے جان و مال کی خریداری کا ذکر کیا گیا ہے تو نفس کو مال پر مقدم کیا دیکھا آپ نے کہ جنت خریدنے والے نفس کی قربانی کو بھی مالی کی قربانی کی طرح آسان اور معمولی تصور کرتے ہیں بہتا ہے اس سے بات ہے کہ آپ دیکھیں نبی کی جنگہ پر مولا کائنات لیڑ گئے شبہ جنت تو آپ دیکھیں سعودہ کس کا کیا انہوں نے اللہ سے معاملہ کس کا کیا نفس کا سعودہ کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسُ اُفْتِغَامَ اَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں افراد ایسے ہیں جو اپنے نفس کا سعودہ کرتے ہیں مَنْ يَشْرِي نَفْسُ اُفْتِغَامَ اَرْضَاتِ اللَّهِ کس کا مقاللہ ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں نفس کا سعودہ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں ان کی منزلت کتنی عالی ہے یعنی آپ غور کریں کہ چالیس افراد تلوارے لیے ہوئے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے ہیں اور نبی کی جنگہ پر مولا اکنات آرام سے سو رہے ہیں لیٹ گئے نبی کی وستر ان کو پتا ہے کہ چالیس افراد یہ ہے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ نفس کا سعودہ ہوا نہیں ہوا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ صرف مولا اکنات ہیں مولا اکنات ہیں مولا اکنات مولا اکنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو نبی کے بستر پہ لیٹتے ہیں اور مرضی پر ودگار کے مقابلے نفس کا سعودہ کرتے ہیں لیکن زائد سے بات ہے کہ یہاں قرآن میں زیادہ تر یہی ہے کہ پہلے مال کا تذکرہ ہوا ہے پھر نفس کا تذکرہ ہوا ہے تو جہاد بالمال یعنی جو راہ خدا میں انسان مال کو خرچ کرتا ہے کسی غریب کی مدد کر دے کسی جہاں بیوہ کی مدد کر دے کسی بیمار کا علاج کرا دے کسی کے بال گھر نہیں ہے گھر دے دے چھت نہیں ہے چھت بنا دے یہ تمام جہاں 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 بالمال ہے مال کے ذریعے جہاد ہے اللہ کے راہ میں قدم آگے بنا دے اور نفس کا جہاد یعنی نبی کے زمانے میں جہاں یہ لوگ جنگ پہ گئے کچھ لوگ راہ خدا میں قربانی دے چکے کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کہ بہتر شہدہ انہوں نے راہ خدا میں قربانی پیش کی تو مسئلہ بہی ہے کہ جیسا اسلام پہ وقت پڑے جس طریقے سے اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھائے تب ہی تو نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگ جہاں جہاں سے واپس آ رہے ہو بہت بڑا جہاں جہاں بھی واقعی ہے تو کہنے والوں نے کہا کہ نبی اللہ ہم تو جخموں سے چور ہیں اب تھوڑا تھکان کم کرنے کے بعد ہی ہم جہاد کرنا ہے کہاں نبی نے کہا نہیں اس سے بڑا جہاد پائے جاتا ہے اب کون کا جہاد ہے کہاں جہاد بھی نفس یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا خواہشات نفسانیہ کے مقابلے میں جہاد کرنا انسان کو ہمیشہ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا چاہئے شیطان سے مقابلہ کرنا چاہئے یہ ہے جہاد اکبر بہت پر جہاد ہے تو آپ غور کریں کہ راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں چند قسم کے افراد اور کردار ہوتے ہیں نبی کے زمانے میں جو افراد یہ ہے یعنی نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جو رہ جاتے ہیں وہ چند طرح افراد ہیں جو قوتی ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ پہ نبی کے ساتھ چلے گئے جو کسی مجبوری کی بنا پر شریع کے جہاد نہیں ہو سکے معذور ہیں اندھے ہیں ہاتھ نہیں ہیں پیر نہیں ہیں یعنی اس طریقے نبی تین جو واجب کفائی ہونے کی بنا پر شرکت نہیں کرتے اب کچھ لوگ ہیں تو بجائے تو واجب کفائی ہے واجب کفائی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند افراد چلے گئے تو دوسرے پر ساتھ کی تھے کوئی کام کر دیا ساتھ کی تو دوسرے پر جو وجوب عام کے بعد یعنی اگر عمومی وجوب آ گیا کہ سب پر واجب ہے کہ بعد بھی شرکت نہیں کرتے تو قرآن مجید نے پہلے قسم کی مجاہدین کی فضیلت کا تذکرہ معذورین کے مقابلے میں کیا ہے کہ نیکی کا وعدہ دونوں کے لئے ہے دائے سے بات میں وہ معذور ہیں وہ مجبور ہیں نہیں جا سکتے لیکن ان کو دل میں تمنہ اگر ہے کہ نبی کے ساتھ ایک آج میں چلا جاتا تو بھئی سواب ملے گا ان کو لیکن مجاہدین کے درجہ بحرحال بلند ہیں جو نبی کے ساتھ گئے جہاد کیا مقابلہ کیا جنگ کی اس کے بعد ان کا فضل وجوب کفائی کے بنا پر بیٹھ رہنے والے ان جو بیٹھ گئے ہیں کہ مقابلے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لئے عجر عظیم ہے یعنی جو افراد نبی کے ساتھ گئے مجاہدین میں شامل ہو گئے نبی کے ساتھ گئے جنگ کی اور شہید ہوئے یا نبی کے ساتھ جہاں واپس آگئے چاہے جنگ خندق ہو چاہے جنگ خیبر ہو چاہے جنگ ہنین ہو چاہے جنگ یعنی اخد ہو ہر ایک میں جہاں جو افراد موجود تھے ان کے لئے عجر عظیم جو ہے اللہ نے قرار رکھا ہے اور اسی نیجے کہا جائے درجات ہیں ان کے بلند درجات ہیں رحمت ہے مغفرت الہی ہے اس کے بعد ان قاہل افراد اور بہانہ تلاشنے والے جو بہانہ واض ہوتے ہیں تلاشتے ہیں بہانہ تلاش کرتے ہیں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے پاس خود ساختہ مجبوریوں کا عدد تھا نبی سے کہا کہ کیا کریں جیسے ہوتا ہے کہ تھندے کا موسم ہوتا ہے تو کہتے ہیں نبی یا نبی اللہ تھندے گوہت ہیں ہم بیمار ہیں تو عزیز سے بات ہے کہ بہانہ ہے کہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے نبی یا نبی اللہ بہت گرمی ہیں ایسے ہوگا تو پھل ہم بہانہ تلاش کرتے ہیں تو ایسے افراد کے بارے میں جو ذکر کیا ہے جن کے پاس خود ساختہ مجبوریوں کا ادھر پائے جاتا ہے کہتے ہیں ہم معذور ہیں تو انہوں نے ہجرت نہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور یہ اسی ظلم ظلم کی حالت میں دنیا سے اٹھائے جائیں گے آخر میں ان واقعی کمزور مردوں مرکمزور تھے بچوں اور عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہجرت کرنے کے قابل ہی نہ تھے خدا ان کو معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے تو بہتحال اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ نے عجر عظیم رکھا ہے تو اس لیے اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے جو اپنے نفس انسان مقابلہ کرتا ہے دیکھیں مال اللہ کیا کر رہا ہے کہ مال اور نفس کے ذریعے یہ مجاہدت کرتے ہیں تو اور راہ خدا میں مال کا خلص کرنا یہ جو ہے مجاہدت بالمال ہے اموال ہے اور انسان شیطان سے مقابلہ کرے خواہشات نفسانیہ سے مقابلہ کرے تو یہ جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے مولا اگراند فرماتے ہیں کہ اہیو ناس کہ اے بنی آدم کیا تم سے ہم نے اہد و پیوان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کے عبادت نہیں کرو گے انہو لکم عدو و مبین یہ تمہیں لئے کھلا کھلا دشمن ہیں اَنِعْبُدُونِ دروت اس بات کی ہے کہ انسان صرف و صرف اللہ کی عبادت جو کی سیدھا راستہ ہے اور اکثر جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے پرودگار کے جو بھی کام کرے گے انسان اللہ کے راہ میں اللہ کے رئیے کرتا رہے چاہے مال کو خلج کرے اور چاہے شیطان سے مقابلہ کرے اور چاہے فائشہ نفس عنی سے مقابلہ کرے تو آئیئے ملکے بارگاہ امام دعا قطعہ پرودگار ہمیں صحیح راستے پر جلنے کے توفردگار امام کے آوان انسان میں شمال فرما امام کے ظہر میں تعجیل